اونٹ اور گائے کی قربانی میں کچھ لوگ گائے کی قربانی کے اندر سات شریک کرتے ہیں اور اونٹ کی قربانی کے اندر دس شریک کرتے ہیں کیا یہ شریک اعتبار سے اس کا کوئی ہے ہاں روایت پیش کرتے ہیں اس بارے میں بھی کہ قربانی میں ہم سفر میں سے شریک ہوئے اونٹ میں دس اور گائے میں سات روایت تو یہ بھی ہے ابن عباس رضیوں سے مگر اتنی نہیں صحیح جتنی دوسری صحیح ہے اسی لئے علمہ ربانی رحمت اللہ علیہ وسلم جس کو شادی کہتے ہیں دوسری جو پکی کھڑی ہیں نا کہ لوگوں نے سات اونٹ میں اور سات گائے میں یعنی گائے اور اونٹ دونوں میں برابت وہ سات سات وڑی زیادہ پتت ہیں اور آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ بینس بھی اسی زمین کے اندر آتی ہے بینس بھی اسی زمین میں وہاں پنجاب کے اندر بینس کی قربانی سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں کہ صوبہ سرد کے اندر گائے سے اجتناب کرتے ہیں اور بینس زیادہ کرتے ہیں یہ اپنے علاقوں کے رواب جائز دونوں جائز بلکہ جائز ہیں بہیمت اللہ نام میں نے بتایا تھا کہ یہ بہیمت اللہ نام جو نا اس سے پتا چلا کہ چار پائوں کی قسم کے سارے جانور جو گوٹ سکور نہیں ہیں درندے نہیں ہیں سب درست یعنی گائے اور بینس اور اونٹ جو ہیں ان میں ساتھ جو ہیں یہ تو ایک بلکل مسلمہ یہ پکی بات ہے شاک سے نکل جانا ہے شاک سے نکل جانے والی بات ہے